اسلام علیکم دوستو یہ ویڈیوئلز آپ کے سامنے چل رہی ہیں کے پی کے سے رات گئے یہ کافلہ اسلام آباد کے لیے روانہ ہوا ہے اس طرح کے درجنوں کافلے پہنچیں گے اسلام آباد کے پی کے سے اور ایک بڑا جلسہ کیا جائے گا اور اس جلسے سے حکومت گھبرائی بیٹھی ہے اور جگہ جگہ راستے بند کر رہی ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ اسلام آباد کی انتظامیہ تو کہہ رہی ہے کہ اینو سی منسوخ نہیں کیا بلکہ نو لیگی صحافی خبریں پھیلا رہی ہیں کہ اینو سی منسوخ ہو گیا ہے عمران خان کا جلسہ اب نہیں ہوگا لیکن یہ ایک ڈراما لگ رہا ہے تاکہ لوگوں کو ڈرائی جائے ساتھ مابیہ تاہر نے اہم سٹیٹمنٹ بھی جاری کی ہے اور وہ خود جلسے کے مقام پر پہنچی وہاں کیا صورتحال تھی وہ اہم بیان بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں لیکن پہلے حسن عیوب خان کا سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو کہ نو لیگ کے لیے کام کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ عوام کو طریق انصاف کے جلسے میں شرکت سے گریز کرنا چاہیے کیونکہ ایک ان کے پاس اب اجازت نامہ نہیں رہا دوسرا ترنول کے علاقے میں بہت سے افغان بھی رہتے ہیں لہٰذا کل اگر جلسہ کرنے کی کوشش کی گئی اور انتظامیہ نے کریک ڈاؤن کیا تو ایک بار پھر طریق انصاف نو مئی کی طرز پر وہ کر گزر سکتی ہے جو نہیں کرنا چاہیے جبکہ کل ترنول کے علاقے کی جیو فینسک بھی کی جائے گی اس لیے بلا وجہ خود کو مفت کی مصیبت میں مبتلا نہ ہی کیجئے یعنی کہ وہ عوام کو ڈر آ رہے ہیں کہ جلسے میں مت جائیں دوسرا سمابیہ طاہر نے کیا کہا آپ یہ ان کا پیغام سنیں یعنی کہ جلسے کی جلسہ گاہ کر دیا انہوں نے ملہ بیٹھ کر کے رکھ دیا انہوں نے سکیٹس کو ہو دیا انہوں نے وہاں پر ہماری موکلز کو پرمتا کیا انہوں نے ہماری لیڈیز کو پہ حراسل کیا مطلب تک ہے ان لوگوں کی فرسکاریت میں بربریت پہ جو آج اس مقام تک پہنچائے انہیں گر چکے ہیں یہ لوگ کہ ان کو ایک جلسہ کوئی سے حضم نہیں ہو رہا اور جلسہ نہ ہونے کی جو نو سی انہوں نے ابھی منصوب کی ہے اس کی جو وجہ بتائی جا رہے ہیں وہ حضرت اپنان کوئن باق ہے کہ آپ یہ باق فرما رہے ہیں کہ چونکہ محرم جو ہے وہ سکیٹس ہو گیا ہے اور محرم جو ہے اس کی سکرٹی ایک شرار کی وجہ سے جو ہے یہ انہوں سے جائے گل سکیٹس ہو جا رہے ہیں اور آپ انہوں کے لئے عرض ہے کہ محرم کا چال ہے وہ جزر پہنی کے آئے ہیں اور سب سے پہلی بات یہ کہ آپ اس کو سمجھال لیجئے کہ آپ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف سے گر چکے ہیں آپ حضر مان لیجئے کیونکہ جب تک آپ حضر نہیں مانیں گے اور جب تک آپ اس قیلی نمبر آپ سو چار سے واقع نہیں مانیں گے کہ تب تک یہ عبام بار بار مکلیں گی آپ بار بار یہ جنسہ کھاتا ہوئے عبام آپ کو سڑکوں پر جنسہ کرنے لکھائیں یہ آپ کی خلط پہنی ہے کہ آپ جو ہے وہ اگر اس طرح مسائیت پر آکھ کریں گے یہ عبام خاموش رہے گی یہ مسائیت پر آکھ کریں گے یہ ساتھ کو بردر پاک کریں گے ہمیں اگر جنسہ سڑکوں پر بھی دلہ بڑا پمین کریں آپ اپنے مسائیت نے بھائیے آپ اپنی حضرتیاں نے بھائیے آپ اپنی چھوٹ کا جو پلندہ ہے اس کو لے کے چلئے انشاءاللہ ران تیری چھت شاہ اللہ انشاءاللہ کون بچائے گا پاکستان ہمارفان ہمارفان